سرانیت زندہ آباد قصیمیت مرد آباد اہلِ بید کا دشمنوں پہ لانت باوازِ بلانتر صلاوات اللہمہ صلی علی محمد محمد ایک مرتبہ سورہ مرتبہ سورہ قوید کی زلاوت کیجئے اور حدیعہ فرمائیے ادارہ کے بانیان اور تمام مومنین اور مومنات جس سے جدہ ہو چکے ہیں ان سب کی ارواح کے لئے آپ کے اور ہمارے مرمومین کے لئے تمام شہدہ علماء صالحین محبان اہلِ بید دنیا سے گئے ان سب کی ارواح کے لئے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على شرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم یامِ ازا اور یہ مجالس اور یہ فرشِ ازا ہمارا دن تو یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ رہے ہم اس سے کبھی اٹھیں نہیں کبھی جائیں نہیں یہ وہ بزم ہے کہ جس میں معصومین تشریف لاتے ہیں اس کے ذاکر کو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خیال رکھے کہ اگر معصوم موجود ہے تو اس کے الفاظ اور اس کے انداز بیان کو کیا ہونا چاہیے ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں اور مومنین کی اپنی ذمہ داریاں ہیں ابھی تذکرہ بھی کیا ہمارے برادر نے مشہود بھائی نے اس کے تقدس کو برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور جتنا اس کے تقدس رہے گا اتنا طہارت نفس بھی ہوگا اور ایمان میں اضافہ بھی ہوگا مگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آج اس پرش اضافر مثلاً سو لوگ ہیں تو کل اللہ اس کو ایک ہزار کر دے پرسوں اس کو ایک لاکھ کر دے اور اس میں اضافہ کرتا رہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری نسل میں ازادار پیدا ہوتے رہیں اگر نسل میں ازادار نہیں ہیں تو ازادار کی تعداد کم ہو جائے گی آپ تو آ جائیں گے آپ کے اولاد اگر ازادار استغفراللہ نہیں ہے ماذا اللہ تو وہ اس پرش اضافر نہیں آئے گی اس لیے ضروری یہ ہے کہ نئی نسل کو اس آغوش کے حوالے کیا جائے کہ جو خود ازادار ہوں یعنی ایسے رشتے ہوں کہ جن میں محبت اہل بیعت آغوش معادر سے ملنا شروع ہو جائے تو آپ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لڑکا ایم ڈی ہو بڑا پیسے والا ہو بڑا بزنس ہو بہت عیش و آرام والی زندگی بیٹی کو مل جائے نہیں اگر صاحب ایمان اور تقوی والا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے نئی نسل کے لیے بجائے اس کے جو دنیا میں مصروف اس لیے ضروری ہے کہ اپنی نظروں کو اور اپنے رشتوں کو اپنی ہی کمیونٹی میں رکھا جائے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ازادار پلتے بڑھتے رہیں گے اور مجلس ازا کی رونق بن جائیں گے ضروری یہ ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ لڑکی جو ہے وہ ہی ڈاکٹر ہو اور صاحبزادے کچھ نہ کرتے ہوں کیونکہ اس کے محنت پر یہ اپنے آپ کو پا لیں گے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کفو بھی دیکھنا پڑے گا اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ نئی نسل کا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں تو جن کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نسل میں محبت اہلِ بیعت ایسی راسخ کر دیں کہ اگر ان کا کوئی بھی رشتہ ہو تو اس سے محبت اہلِ بیعت کا سلسلہ اگلی نسل میں چلتا رہا ہے تو یہ کوالیفیکشن نہیں دیکھی جائے گی کہ بہت بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں لیکن مسجد نہیں جاتے نماز نہیں پڑتے نماز سے ان کا دل ہٹ گیا ہے بیچارے کا بہت قابل لڑکا ہے پیش ڈی کیے ہوئے ہیں بہت اچھی اس کی نوکری ہے بہت پیسے کماتا ہے نہیں پیسے کمانا ضروری نہیں ہے نسل پاک و پاکیزہ اور محبت اہلِ بیعت والی بنانا گئے اس کی کوئی قیمت آپ نہیں لگا سکتے اس لیے وہ آگوش اور وہ سلم کی تلاش ہونی چاہیے جس میں محبت اہلِ بیعت ظاہر اور باطن ہر ایک میں دکھائی دے اور ویسے ہی رشتوں کو قائم کرنا چاہیے تا کہ یہ سلسلہ ازا اور پھلے پھولے اور بڑھتا رہے اس لیے میں متنبع کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں اپنے بچوں کی پرورش میں گھٹی میں محبت اہلِ بیعت کو پلا دیں اور ایسا پلا دیں کہ وہ ایسی ولا کی اس پلائی ہوئی گھٹی میں محبت اہلِ بیعت میں اتنا اپنے آپ کو مشغول کر لیں کہ لگے کہ جیسے ابھی غدیر سے آ رہے ہیں سلوات پردِ محمد و آلِ محمد یہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی نسلوں کی پاکیزگی اور طہارت کو قائم رکھیں آپ کو میں پہلے بھی کہ چکا ہوں اسی امریکہ میں اٹیلینز آئے جرمن آئے ڈچ آئے اور بہت سے آئے کہ جن کا صرف نام بھی نہیں بچا ہے کلچر عقیدہ جو مذہب لے کے آئے تھے سب ختم ہو گئے وہ کہتے ہیں یہ میلٹنگ پارٹ تو میلٹنگ پارٹ میں وہی گلتا ہے جو کمزور ہوتا ہے ورنہ گلاتے رہیے گل کے نہ دے گا ہے نا تو ایسا بنا دیجئے کہ دنیا کے جتنے بھی ہوادث ہوں اس میں اس کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے جو درخت آندھیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ چلتی ہوئی آندھیاں بھی ان کو گرا نہیں پاتی اس کی وجہ کیا ہے جڑے مضبوط ہوتی ہیں تنہ مضبوط ہوتا ہے جب آپ جڑے اور تنہ مضبوط کر دیں گے تو اگلی نسل آپ کی محفوظ ہو جائے گی ہوادث کی آندھیاں چلتی رہیں گی یہ وہیں وہے صحیح کھڑے ہوں گے سینہ تانے ہوئے کہ ہم آجل بیت کے ماننے والے ہیں ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں ہیں لہٰذا ہم اپنے ایمان کو بھی سلامت رکھیں گے بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی صاحب ایمان بنا دیں گے ایک سلمات پڑھ دیں محمد وآلہ اب عزیزو تھوڑا ہم اپنی آیت کے طرف واپس جاتے ہیں جو ہماری گفتگو چل لئی تھی اور آپ سے کل میں نے ارز کیا تھا کہ دہریے جو دشمن دین ہیں جو انکار کرتے ہیں دین کا وہ انکار بگ بینگ تھیوری تک ہم نے بات کی تھی اور بڑے بگ بینگ سے آپ نے سنوی لیا اب ذرا آپ سوچئے کہ بگ بینگ کی تھیوری جو بتائی گئی ہے جیسا میں نے ارز کیا تھا کہ جیسے چیزیں چکنا چور ہوں ٹوٹیں اور ٹوٹنے کے بعد منتشر ہوں اور منتشر ہونے کے بعد مختلف رنگ و حیات اختیار کر لیں اور ان کی حیات ایسی ہو جائے کہ ان میں بھی فرق ہو جائے زمین کے بارے میں کل آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا آج چند منٹ کے لئے ذرا آفتاب کی طرف اپنا رکھ کر لیں ارے دیکھئے اگر نہیں آپ کے آنکھیں ٹھئر نہ پائیں گی لیکن آفتاب کی قیفیت یہ ہے کہ یہ بھی اسی بگ بینگ سے نکلا ہے میں نے تحقیق کی پتا کیا تو یہ پتایا سائنٹس نے جو آج کے ہیں اب یہ آج کی تحقیق ہے اور یہ تحقیق مسلسل بدلتی رہتی ہے لیکن کیا کہا جائے میں نے یہ پتا کرنا چاہا کہ یہ کائنات کتنے سال پہلے بنی تھی اب میں کیا کروں میری نظروں کا بھی خلل ہے جو کہ لیجے نکل کے آیا کہ چودہ بلین سال پہلے بس یہ چودہ کے نمبر پر ہم ٹھائر گئے کہ بھائی ایک منٹ رکھ جاؤ درہا گھوڑ سے پڑھ لو اس کو لکھا تھا چودہ بلین سال پہلے مارزِ وجود میں آئی اب ہم تو بہت دور ہیں چودہ بلین سے تو ہم یہ سوچنے لگے کہ اگر چودہ بلین سال پہلے نورِ اول تھا اور اس کے بعد کن فیہ کون ہوا اس کے نتیجے میں کائنات بنی تو کتنے قدیم یہ خود ہیں جن کا خدا ان سے بھی قدیم ہے ایک سلوان پر دے محمد وعالم ہم نے پتا کیا کہ بھائی یہ آفتاب اور یہ زمین کتنے سال پہلے کی ہے تو انہوں نے کہا فور پوائنٹ سیون بلین ہیئرز اگو یہ بنی تھی پور پوائنٹ سیون چار اشاریہ دشملہ اشاریہ پوائنٹ سیون بلین سال پہلے اس زمین کا وجود بتایا انہوں نے اسی وقت انہوں نے کہا کہ آفتاب کا بھی وجود ہوا تھا اب میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ بھائی اگر دھماکہ ہوگا اور چیزیں منتشر ہوں گی تو منتشر ہونے والی چیزوں میں فرق کیسے پیدا ہو جائے گا بھائی سب ایک ہی طرح کی ہوں گی ٹکڑے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن مٹیریل ایک ہی ہے تو پھر سب ایک سائی ہوگا لیکن زمین تھنڈی اور آفتاب کی قیفیت یہ ہے کہ بتاتے ہیں دس ہردار ڈگری سینٹیگریٹ فارن ہائٹ اور پچپن ہزار ڈگری سینٹیگریٹ ٹیمپریچر ہے اس کا جو کور ہے مرکز ہے اس کا ٹیمپریچر بتایا اکیس میلین فارن ہائٹ ہے تو بھائی اگر ایک ہی چیز سے بنا تھا تو ایسی زمین کو بھی ہونا چاہیے تھا زمین جیسے ہی آفتاب ہوتا یہ فرق کیسے پیدا ہو گیا تو انہوں نے بتایا وہی مردود ہیلیم گیس ہے جس نے سارا گرمڑت سلوات پڑھ دیں محمد وعالمہ جب دیکھو وہی ہیلیم ہر جگہ آ جاتی ہے بھائی ہیلیم کیا چیزیں کون تھی بھلا ہے لیکن انہوں نے یہ بتایا اور جو انہوں نے بتایا ہے آپ پڑھ لی جائے گا جا کر کے گوگل کیجئے حضرت گوگل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بہت کچھ بتا دیں گے آپ اس کو پڑھ کے دیکھئے گا تو اس میں آپ کو مل جائے گا زمین اور آفتاب زمین کا میں نے بتایا تھا تین ہزار نو سو پچاس میل کا ریڈیس ہے یعنی تقریباً آٹھ ہزار میل ڈائی میٹر ہے زمین کا ایک سیرے سے دوسرے سیرے سیدھے سیدھے جائیے درمیان سے تو بڑھتا ہے آٹھ ہزار میل آفتاب کتنا ہے چھاسی ہزار آٹھ لاکھ چونسٹھ ہزار میل یعنی زمین کا ایک سو نو گناہ بڑا ہے ایک سو نو زمینیں آفتاب میں سما سکتی ہیں بھائی جب ٹوٹ رہا ہے اور وجود ایسا ہے تو یہ فرق کیوں ہیں کہ یہاں اتنی گرمی اور یہاں اتنی تھنڈک یہاں تھنڈک میں بھی اوپر تھنڈک الگ ہے زمین کے مرکز میں گرمی زیادہ ہے یہ بھی گرم وہ بھی گرم عجیب قیفیت ہے لیکن اتنا بڑا جب سائز ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اگر وہ چاہیں تو فقط زمین کو ہی نہیں گھما سکتے ہیں اشارہ ہوگا اللہ کا ان کو ملی ہے ولایت یہ جب چاہیں آفتاب کو بھی اپنے مرکز سے ہٹا سکتے ہیں صلوات پڑھ دیں محمد والی اب ہمارا سوال وہیں آکے رکھتا ہے کہ بھائی اس کے بنانے میں جو میٹیریل چاہیے ہوگا چاہے نیوکلئر فیشن ہو فیوجن ہو جو سی رییکشن ہو رہی ہو مسلسل ہو رہی ہے ایک بھٹی ہے جو جل لئی ہے اور مسلسل جل لئی ہے اور اپنی جگہ پر ہے اور اس کے چاروں طرف سارے پلینٹ سارے سیارے تواف کر رہے ہیں یہ بنانا اس کو اپنے آپ سے وجود میں آنا سمجھ میں نہیں مطابقا اور اگر آپ ہی گیا ہے اپنے آپ سے وجود میں تو اتنا منظم ہو جانا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ ہم جو چیز خود بناتے ہیں ساری کوششوں کے بعد آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتی ہے بڑی امدہ قسم کی کار ٹویوٹا والے بناتے ہیں آج کل ٹیسلا والے بنا رہے ہیں مہنگی مہنگی کاریں بن نہیں ہیں دو دو ڈھائی ڈھائی لاک کی کاریں بن نہیں ہیں گارنٹی دے دیجئے کہ دس سال کے بعد بھی یہ کار فیل نہیں ہوگی تو مجھے بتائیے گا کہیں نہ کہیں جا کے اس میں فیلیور آئے گا کسی نہ کسی چیز میں تو اگر انسان کا بنایا ہوا فیلیور کر رہا ہے تو آپ جسے نیچر کہہ رہے ہیں اپنے آپ مارز بوجود میں آ گیا وہاں بھی تو کہیں فیلیور ہمیں دکھلا دیجئے کہیں نہ کہیں تو آنا چاہیے خلل لیکن خلل لانا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایک مدبر آزم ہے جو ساری تدبیروں کے اوپر کارامت ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعالم بہت کوئی بہت کوئی بہت کوئی بگ بینگ ہوا تھا تو بگ بینگ ہوا تھا ہم کب کہہ رہے نہیں ہوا تھا ہم تو ماننا ہے بگ بینگ ہوا تھا اور آپ کی اطلاع کے لیے کم سے کم ہمارا مسئلہ ہمارا مذہب سائنس کا دشمن نہیں ہے ہم کو جتنی سائنس معلوم ہوتی ہے اتنی ہی اہل بیت کی فضیلت میں ضافہ ہو جاتا آئین سٹائن نے بتایا آئین سٹائن نے بتایا تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس نے کہا کہ ماس یعنی کے مادہ اگر نور کی رفتار اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے وقت تھے جاتا ہے ہم نے کہا بالکل تم سچ بول لے بھائی ہم نے دیکھا تھا ایک مادہ گیا نور تھا اور نور کی رفتار جب اس نے اختیار کر لی تو زمین پر وقت تھر گیا وہ گیا بھی اور محراب قعب قوسین میں سجد کر کے پلٹ آیا سلوہ پردیں محمد و آل محمد سے سائنس سے جب دین کو سمجھنے لگیں گے تو معرفت کے دوسرے دریچے کھل جائیں گے آپ کے اور حضور والا میں تو بیان میں نہیں کر پا رہا ہوں لیکن اگر میں صحیح بیان کر جاؤں تو آپ کا ایمان کا پیمانہ لبریز ہونا شروع کر دے گا کیونکہ ہر جگہ آپ کو خدا کی سننائی دکھے گی اب انہوں نے دوسری تھیوری بتا دی اور وہ کہتے ہیں کہ تھیوری آف ایولیوشن جو تھی اس کی وجہ سے کہیں سے شروع ہوئے تھے ایک جراسی میں سے اور نتیجہ فرمایا ان صاحب نے جن کا نام ڈاروین ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں قریب قریب تو ان کا کہنا ہے اس معاملے میں ابھی تفصیل سے تو میں بیان کروں گا زمناً بات آگئی ہے تو اگر آپ میں سے کسی نے ڈاروین کی تصویر دیکھی ہو تو یاد کیجئے گا لمبی داڑھی بڑے لمبے لمبے بال اور بڑھا س آدمی تو اس کو دیکھ کر کے کسی نے کہا تھا اس شخص نے آئینہ زیادہ دیکھا ہے تب ہی بتا رہا ہے کہ بندر اس کا باپ ایک سلوات پر دیں محمد و آل محمد وہ کیا کہتے ہیں وہ تھیوری کیا ہے وہ تھیوری یہ ہے کہ کہیں ایک جراسیمہ صدیوں ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا اور وہ بڑھتا رہا اور بدلتا رہا اور پھر وہ ایک مچھلی بنا اور پتہ نہیں کیا بنا اور پورے مراحل کو وہ تیہ کرتا رہا وہ مچھلی سے پھر کچھ اور بنا اور مچھلیوں کی بھی مختلف سنفیں بنا اور مختلف سنفوں کے بننے کے بعد پانی میں بہت دنوں تک رہا پھر پانی سے وہ آ گیا خوشکی کے اوپر خوشکی پہ آیا تو اس کے جو مچھلیوں کے جو صفنے ہوتے ہیں اور جو پر ہوتے ہیں جن سے وہ سوئم کرتی ہے وہ بدل گئے اور پاؤں نکل آئے اور پاؤں کے بعد وہ رینگنے والا جانور بنا اور پھر رینگنے والے جانوروں میں بھی تبدیل ہی آگئی کچھ تھے بلکل سامپ کی طرح رینگنہ شروع کرنے لگے اور کچھ کے جو تھے وہ پاؤں بڑے ہو گئے تو وہ جانوروں کی طرح دوننے لگے اور پھر وحشی جانور بھی اسی میں سے بنے اور اسی میں سے دنیا کے دوسرے جانور بنے پھر ان جانوروں کو ایک دن انقلاب پیدا ہوا تو انہوں نے ایسا کیا کہ اب چار پاؤں سے چلنے کے بجائے دو پاؤں پہ آگئے اور دو پاؤں سے جب وہ کھڑے ہوئے تو پھر کھڑے ہوتے ہوتے سیدھے ہوتے گئے اور سیدھے ہوتے ہوتے گئے تو ایک منزل کے بعد دوسری منزل دوسری منزل کے بعد تیسری منزل جس کو یہاں نینڈر تھال کہا جاتا ہے آج کی تحقیق کے مطابق آج سے قریب دھائی سو تین سو پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے ان کا ایک دھاچا و اچا بھی مل گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بس یہی تھے ہمارے مورسِ اللہ اور ان مورسِ اللہ سے پھر انسان بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا ہے اب پتہ نہیں اس کی آگے کیا بنے گا ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد لیکن ہائے تھیوری ہے یا آپ لوگ پڑھ لی جائے گا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ارتقاء بشریت ایک جراسی میں سے ہوئی ہے اور اس کے بارے میں صرف ان کے پاس جو سند ہے وہ یہ ہے کہ ملتی جلتی چیزوں کو انہوں نے ملا دیا یعنی ایک چھپکلی او مگر مچ ملتے جلتے دکھائی دے رہے ہیں ان کے بھی ویسے پہر ان کے بھی ویسے پہر وہ کھا رہا ہے گوشت یہ کھا رہے ہیں چھپکلی پتنگے ان دونوں کو انہوں نے ملا کے بتایا کہ یہ بھی ویسے ہی ہیں ایک ہی کٹیگری ایک ہی فیملی وہ پورا درخ سا بنا دیا ہے اور درخ میں الگ الگ کٹیگری پانی والے الگ خشکی والے الگ چلنے والے الگ دوڑنے والے الگ وحشی جانور الگ ان سب کو ملا جلا کر کے ایک بڑا سا درخ بنا کر کے سب کو سامنے پیش کر دیا وہ تھیوری ہے ابھی تک وہ ثابت نہیں ہے تو بھائی اگر یہ تھیوری ہے آپ ماننا ہے تو مان لیجے ہمیں اس کے بھی ماننے سے انکار نہیں جس کو ماننا ہے لیکن ہم آپ کو یہ بات بتائے دے رہے ہیں کہ جب ہمارے امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا کیا ہم آدم کی اولاد سے ہیں تو ہم ظاہرے کے آدم کی اولاد سے ہیں آدمی ہیں تو سوال کیا کہ مولا کیا ہم آدم کی اولاد سے ہیں امام نے پوچھا کس آدم کی بات کر رہا ہے سلوات پڑ دے محمد والے پوچھنے والا بچارہ پرشان ہو گیا اس نے کہا مولا ایک ہی تو آدم ہے کہا نا یہ تو آدم وہ جن کی تم اولاد ہو اس کے پہلے بھی موجود تھے تو اس کا مطلب وہ جو نسناس اور جو انسان اس کے پہلے انسانی شکل کی مخلوق تھی انسان سے ملتی جلتی مخلوق تھی اس کو بھی آدم کے نام سے پکارا گیا یہی نہیں ہے ایک اور اس کے پیچھے ایویڈنس موجود ہے ایک سلوات پڑھیا تو بتاؤں میں آپ کو جس وقت جناب آدم کا پتلہ تیار کر دیا گیا پتلہ تیار کرنے کے بعد پروردگار نے کہا کہ جیسے ہی میں اس میں اپنی روپ ہوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا جیسے ہی یہ کہا فرشتوں نے معصوم فرشتوں نے اجماع کیا اور پھر کہا پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر خون ریزی کریں گے سوال یہ ہوتا ہے کہ انہیں کیسے معلوم کی خون ریزی ہوتی ہے زمین پر ابھی تو انسان آیا ہی نہیں ہے ابھی تو پہلا انسان بن رہا ہے ابھی تو روح پھوکی جائے گی تب بنے گا تو ابھی تو وہ مارز وجود میں آیا ہی نہیں ہے چلتا پھرتا یعنی پتلا ہی تو رکھا ہوا ہے یہ کیسے جان گئے کہ زمین پر خون ریزی ہوگی ایک سالوات پڑھیں محمد والے محمد یہ کیا غیب کا علم رکھتے ہیں نہیں معصوم فرشتے ضرور ہیں ان کے علم کا امتحان بعد میں ہو گیا میں پتہ لگے علم بھی کتہ رکھتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے فیوچر دیکھا ہوا ہو انہوں نے کچھ پہلے دیکھا تھا جس کی بنا پر یہ کہہ رہے تھے تو اب اس آدم سے پہلے کوئی مخلوق تھی جو انسان سے ملتی جلتی تھی اور خون خرابے کرتی تھی جس کو دیکھ کر انہوں نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار ایسے کو خلیفہ بنایا گا جو زمین پر خون ریزی کرے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پہلے والی مخلوق بھی اللہ ہی نے خلق کی ہو سکتا ہے اسی ارتقاء کے ذریعے بنی ہوگا لیکن وہ انسان نہیں تھے عقل سلیم نہیں رکھتے تھے اور وہ ایک جنگری وحشی طائپ کی زندگی جو بھی جیتے ہوں گے انہوں میں آپس میں خوریزی رہی ہوگی بعد میں پروردگار ایسے نے یہ فیصلہ کیا کہ زمین پر میں اپنا ایک خلیفہ مناؤں گا جو انسان ہوگا بندر کی اولاد نہیں ہوگا ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے تو یہ جواب اگر ہم دیتا ہمیں انکار نہیں ہو سکتا ان کی تھیوری ٹھیک ہو لیکن دو جنس میں یکسانیت مکمل طور پر نہیں ہے یہ سائنٹس بھی اس تھیوری کے خلاف کہہ رہے ہیں جو ڈاروین کی تھیوری ہے صرف اس کے سپورٹ میں ایک ہی چیز کہی جاتی ہے کہ بھائی آپ کا ڈی ای نے اور جانور کا ڈی ای نے نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرسنٹ ملتا جلتا ہے تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرسنٹ کا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ایک پرسنٹ ہے جو نہیں ملنا ہے بس وہیں فرق ہے ورنہ انسان کو جو اللہ نے خلق کیا ہے وہ چار طبقات میں اس کی مخلوقات ہیں ایک ہے جمادات ایک ہے نباتات ایک ہے ہیوان اور ہیوان سے اوپر ہے انسان اگر عقل سلیم نہ رکھتا ہو تو وہ ہیوانات کی صف میں چلا جائے گا اور وہ ہیوان بن جائے گا اس لیے اللہ نے امتیاز کے لیے انسان کو عقل سلیم دی ہے بس یہ عقل سلیم کا جو خانہ ہے وہ ایک پرسنٹ والا ہی ہے اب اس کا جواب اگر آپ سے سوال کر لیا جائے تو ہمیں انکار نہیں ہیں مگر یہ حتمی طور پر پہلے تو ثابت نہیں ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حتمی طور پر ثابت وہ کر لے جائے جو ناممکن ہے ابھی تک نہیں کر پائیں سو سال سے اوپر ہو گیا ہے ڈاروین کو شاید ڈیڑھ سال ہو گئے ڈیڑھ سو سال ہو گئے ڈیڑھ سو سال سوا سو سال جو بھی وقت لگا ہے ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا وہ تھیوری تک ہی ہے وہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے ایک آئیڈیا دیا ہے اور اس آئیڈیا کے اوپر کام چلا ہے اور جو کام ہونے کے بعد نتیجہ آئے گا وہ بھی حتمی اور آخری نتیجہ نہیں ہوگا اس کے بعد پھر اس پر کام ہوگا تو آپ یہ اس نتیجے پر نہیں کونسکتے حتمی طور پر کی جانوروں سے انسان نکل کے آیا ہے اور انسان بنی کے آیا ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ انسان جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی بتر ہو جائے سلوات پڑھ دیں محمد و آلے محمد اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ اولائکا کل انام یہ تو چوپائیوں سے بھی زیادہ بتر ہیں یعنی انسان جب اپنی منزلت سے نیچے گر جائے تو جانوروں کے برابر ہو جاتا ہے اور اگر وہ بلندی آخر کرتا حاصل کرتا ہے تو مسجود ملک بن جاتا ہے اس کے سامنے ملک سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بس عزیز ہو آپ کو میں بڑی خوشک وادیوں سے نکال کر منزل مقصود پر لے آیا ہوں ایک سلوات پڑھ دیئے محمد و آلے تو چتنے دہریوں کے آرگمنٹ ہیں ان کے جواب آپ کو میں نے پیش کیا ہے زمین پیش کیا ہے مکمل طور پر نہیں ہے اس پر آپ مزید تحقیق کر سکتے ہیں اور جوابات اپنے حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان تمام معاملات میں کوئی ایک بھی سائنس کا مخبر موجود نہیں ہے جو بتا دے کی کیا ہوا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جن کی آنکھوں کے سامنے یہ خلقت ہو رہی تھی جب ان سے سوال کر لیا جاتا تھا تو وہ روح کی گہرائیوں کو بھی بتا دیتے تھے اور جسم کی حیثیت کو بھی بتا دیتے تھے زمین اور آسمان کو بھی بتا دیتے تھے ممبر سلونی پر بیٹھ کے کہتے تھے کہ تم اس سے پوچھنا چاہو جو بھی پوچھ لو اور یہ کہتے تھے کہ فقط یہی نہیں کی زمین بلکہ میں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں زمین کے مقابلے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کے سامنے یہ تمام چیزیں بن رہی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا بنانے والا خدا تھا لیکن یہ گواہ موجود تھے جب یہ گواہ موجود تھے تو ہر چیز کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دیکھنے کے بعد گواہی دے رہے تھے میرا دل کہتا ہے جیسے جیسے چیزیں خلقت کی جا رہی ہوں گی یہ اللہ کی حمد و سنا میں اور مزید اضافہ کرتے جاتے ہوں گے یہ میرا خالق کتنا عظیم ہے یہ جس نے آفتاب کو بنایا جس نے مہتاب کو بنایا جس نے زمین کو بوسطیں فراہم کی جس نے زمین میں رزق عطا فرمایا جس نے زمین میں ایک پورا سلسلہ حیات کا قائم کر دیا جس نے انسان کی خلقت کر دی یہ تمام چیزیں جتنی منازل پر آگے بڑھتی جاتی ہوں گی ان کے سجدے بڑھتے چلے جاتے ہوں گے اسی لئے پیغمبر نے فرمایا کہ ہم نور کی منزل میں جب عبادت میں مشغول تھے تو اتنی عبادتیں ہم نے کی ہیں کہ اس سے پسینہ نکلا اور جب پسینے کو جھٹکا گیا تو ان پسینے کے خطروں سے کوئی آدم بنا کوئی ابراہیم بنا کوئی موسیٰ بنا کوئی عیسیٰ بنا یہ سارا سب کچھ پوری کائنات ہمارے صدقے میں خلق کی گئی ہے اس لئے جس کے صدقے میں خلق کی جائے گی وہ کائنات کو پورے طریقے سے جانتا ہوگا یہ ہے ہمارا نظریہ اور اسی نظریہ کو ہم لے کے چلے ہیں لیکن عزیزو اب اصل موضوع وہاں آیا ہے کہ جہاں ہماری گفتگو دین ابراہیم کے سلسلے میں ہوگی ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل اے کریمہ کہہ رہے ہیں کہ قولو آمنا باللہ کہہ دیو کہ ہم ایمان لائیں ہیں اللہ پر کس اللہ پر ایمان لائیں کونسا اللہ وہی اللہ جو ان انبیاء کا ہے اسی اللہ کے اوپر ہم ایمان لائیں اور ہم تک جو نازل کیا گیا ہے جو ہم تک آیا ہے اس پر ایمان لائیں ہم ایمان لائیں اس کے اوپر جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا ہم ایمان لائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوا اور ہم ایمان لائے ہیں ان نبیوں کے اوپر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہم ان پر ایمان لائے ہیں ہم ایمان لائے ہیں ان سب کے اوپر لیکن ہم کسی کی اوپر میں تفریق نہیں کرتے ہر نبی کو ہم محترم اور عظیم سمجھتے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور ہم ان میں کوئی تفریقہ جب نہیں کرتے ہیں تو سارے کے سارے ابتداء سے لے کر انتہا تک سارے انبیاء اور سارے احکامات الہی پر جب ہم عمل کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں تو نہنو لہو مسلمون اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ہی سچے مسلمان ہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد تو عزیزوں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ اسلام الگ ہے اور اسی لیے جب اہل کتاب سے تخاطب ہو رہا ہے تو آپ سوچئے کہ ایک عرب میں پائدہ ہوا ایک نوجوان ہے جس نے کہیں دنیا دیکھی نہیں ہے وہ کہیں گیا نہیں ہے کسی مدرسے میں اس نے پڑھا نہیں ہے وہ کسی استاد کے پاس زانوہ عدب تیٹرنے کے لیے نہیں گیا تھا وہ اپنے ایک گھر میں پائدہ ہوا تھا اسی گھر میں اس نے پرورش پائی اس کے چچا نے اس کو یتیمی میں پالا اور پالنے کے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ وہاں اسکول کالج اور انیورسٹی تھے اس نے تاریخ کو نہیں پڑھا تھا اس نے دنیا کو نہیں دیکھا تھا لیکن وہاں بیٹھ کر کے مکہ کے غار حرا میں اگر وہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھ سے پہلے نبی آئے تھے ان کا نام ابراہیم تھا ان کا یہ واقعہ تھا موسیٰ آئے تھے ان کا یہ واقعہ تھا عیسیٰ آئے تھے ان کا یہ واقعہ تھا پورا قرآن مرتب ہو رہا ہے ایک جاہل اگر کہا جائے دنیا میں اس کے حوالے کر دیا جائے کہ تو بیان کر اور اس کے اوپر کوئی کتاب لکھ دی جائے تو کیا جاہل کی کتاب ایسی ہوگی جو قرآن مجید ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ انسان وہ تھا جس نے ماضی کے تمام حالات کو اپنی نظروں سے دیکھا تھا اور اس کے بعد اس کو وحی کے اشاروں پر تحریر کر رہا تھا ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد خان پانچوک خیز بات ہے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول نے اپنی طرف سے قرآن بنا دیا دکھنا بنا کر کہ قرآن ایسا کسی جاہل سے وہ کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے وہ کسی کے سامنے انہوں نے علم نہیں حاصل کیا تھا علم لدنی کے ماہر تھے جو اللہ نے ان کو مقام محمود پر عطا کیا تھا وہ اس علم کے ماہر تھے جس نے کائنات کو ایک نظر سے دیکھا تو اس نے کہا کہ ہاں اگر میں کہوں تو یہ ہزاروں پر مشتمل قرآن تمہارے سامنے آیتوں کی شکل میں پیش کر سکتا ہوں لیکن اس کا وسی جب آیا ہے تو اس نے کہا کہ قرآن تو اپنی جگہ ہے چاہوں تو سمیٹ کر کے ایک نختے میں رب دوں گا ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد آج ہم نے دیکھا ہے چیزیں سمٹی چلی جا رہی ہیں چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں ایک زمانے میں ٹیلی فون ہوتا تھا ایک کان پہ لگایا جاتا تھا ایک موہ پہ لگایا جاتا تھا ایک دور وہ تھا پھر اس کے بعد وہ ایک روٹری آ گیا تھا پھر روٹری کے بعد بٹن آئے بٹن کے بعد سیل فون آیا سیل فون آیا وہ ہی ٹیک برابر تھا بہا بھاری تھا اور اس کے بعد اب سیل فون ہوتا ہوتا اتنا چھوٹا ہو گیا یعنی وہی کام ہے بلکہ اس سے زیادہ کام ہے سمٹ کر کے وہ بھی چھوٹا ہو رہا ہے تو اگر اتنا ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی آدھے انچ کی ڈرائیف کے اوپر ہزاروں ڈاکمنٹ سیف کیا جا سکتے ہیں تو ایک نکتے کند اگر قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیں علی تو تاجب کس بات کا ہوگا علی جب چاہیں پلٹ کے رکھ دیتے ہیں تاجب تو یہ ہے لوگوں کو کہ ایک رکاب میں پیر رکھتے تھے اور پھر دوسرا رکاب میں پیر رکھتے تھے اور قرآن ختم کر لیتے تھے آری بھائی کیسے کر لیں گے قرآن کو ختم تو میں یہ جواب دیتا ہوں دو جواب ہیں میرے پاس اس کے ایک جواب تو میں یہ دوں گا کہ علی کا رویاں رویاں قرآن تھا علی کا بدن کا ایک ایک سیل قرآن تھا جیسے علی نے ایک رکاب پہ پیر رکھا ہر سیل نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا چھہ ہزار کچھ آیتیں ہیں اور جسم میں ملین سب سیل ہیں ہر ایک نے ایک 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 آگر آیت پڑھ دی تو پتہ نہیں کتلے قرآن ختم ہو گئے ایک تو یہ جواب ہے دوسرا یہ جواب ہے کہ آج آپ ڈاؤنلوڈ کیجے پہلے روانے میں ایک موڈم ہوتا تھا وہ جھینگور کی جیسی آوازیں نکالتا تھا نا گھر گھر کرتا تھا گھنٹوں میں کنیکشن منتا تھا پھر جب آپ کو چیز ڈاؤنلوڈ کرنے آرام سے بیٹھ کے کافی پیتے تھے کہ گھنٹے کے بعد یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا آج اس کے قیفیت ہو گئی ہے کہ ادھر آپ نے بٹن دبایا پوری پوری کتاب ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے تو یہ کنیکشن کی بات ہوتی ہے اب میں کیا کروں اب وہ کہتے ہیں کہ 4G کے مقابلے میں 5G کنیکشن ہزاروں گناہ بڑا ہے جو کام آپ 4G پر کر رہے ہیں وہ 5G پر اس کے فریکشن میں ہو جائے گا اس کا مطلب یہ کہ کنیکشن جتنا سٹرونگ ہوگا اتنی جلدی ڈاؤنلوڈ ہوگا اب علی اگر ایک رکاب پر پہر رکھ رہے ہیں اللہ سے کنیکشن ان کا ہے قرآن وہ خود ہیں تو فوراں ہی قرآن کو ختم کر لیں گے جب تک کہ دوسری رکاب میں پہر رکھ ہیں تو یہ ہے حقیقت اب آپ سمجھ لیے کہ ہم اس دین کو مان رہے ہیں کہ جس دین کی تبلیغ پیغمبر نے کی ہے اب پیغمبر اگر ابراہیم کے بارے میں جناب ابراہیم کے بارے میں بتا رہے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر حضرت ابراہیم کا دین کیا تھا وہ کیا دین مانتے تھے جو ہم دعویٰ بھی کر رہے ہیں قرآن میں کہ ہم اسی دین پر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا ان کا دین کون سے تھا وہ کس دین کو مانتے تھے تو قرآن مجید نے متواتر طریقے پہ جا کر اس خالی فقط حضرت ابراہیم کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا اور وہ نتائج آپ اگر اس سے نکال لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا تھے اور کس دین کو مانتے تھے زمناً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِنَّا مِنْ شِیَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ حضرت ابراہیم حضرت نو کے شیعہ تھے اب کیا کہا جائے شیعوں کو برا کہنا اچھی بات نہیں ہے اس میں حضرت ابراہیم بھی آتے ہیں سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد اور یہ ہم سے بہت پہلے آگئے تھے یہ آج کے شیعہ نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ چودہ صدی والے بھی نہیں ہیں ہزاروں سال پہلے کم سے کم تین ہزار سالے تین ہزار سال پہلے کی بات ہے حضرت ابراہیم کا دور اور قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ حضرت نو کے شیعہ تھے یعنی حضرت نو کو محبت کرتے تھے اور حضرت نو جو کرتے تھے اس پر یہ عمل کرتے تھے تب ہی تو شیعہ کہلہ ہے شیعہ کے معنی وہی ہوتے ہیں جو محبت بھی کرے اور نشان قدم پر عمل بھی کرے تو جو وہ کر رہے تھے وہی حضرت نو بھی کر رہے تھے یعنی حضرت نو کی کوئی مانتے تھے تب ہی تو شیعہ ہوئے ہیں تو جو دین ابراہیم ہے وہی دین نو ہے تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا اب ذرا دین ابراہیم کے دین کے بارے میں سن لیجئے قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کسی نے ابراہیم کے دین کو نہیں مانا ممن یرغبو ان ملت ابراہیم جو حضرت ابراہیم کے اوپر نہ چلے اس نے اپنے نفس کو بے قوب بنایا ہے میرے الفاظ نہیں قرآن مجید کہ رہا اللہ من صفحہ نفسہو اس نے وہ احمق ہے کہ جو حضرت ابراہیم کے دین پر عمل نہ کرے اس کے معنی یہ ہے کہ اب تک جو لوگ ہیں ان سب کے سب لوگوں کو دین ابراہیم پر ہی چلنا ہے ورنہ بے قوف ہوں گے وہ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد چول کر رہے تھے وہی کرنا ہے آپ کو اب نتیجہ نکال لیجے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوتوں کے سامنے نہیں چکے بلکہ وہ بچھکن تھے مگر میں کہوں کہ بچھکن بننے کے بعد وہ انسانوں کے امام بنے جب وہ انسانوں کے امام بنے تو انہوں نے سارے بوتھ توڑ دیا لیکن ایک کو چھوڑ دیا تھا واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے بھائی سارے توڑ دیا تھے ایک کو چھوڑ دیا تھا جب ان سے سوال کیا گیا کہ کس نے توڑے تو انہوں نے کہا بڑے والد پوچھ لو ہم انہوں نے کہا بڑا والد بولتا ہی نہیں ہے اس سے کیا پوچھیں گے آپ میں آقے سنا ہوا ہے مجھے دھورانا نہیں ہے بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو انسانوں کا امام بنا تھا فقط اس نے بارہ لیک کو چھوڑ دیا مگر جو کائنات عالم کا امام تھا وہ پوچھتے رسالت پر سوار ہوا اور اس کے بعد ایسا تو ہے کہ ایک مد باقی نہ رہا انہوں نے وہ گنجائی بھی نہیں چھوڑی ان سے کوئی پوچھ لیتا کہ کس نے توڑا تو وہ یہ نہیں کہتے کہ پوچھو کس نے توڑا ارے بھائی ید اللہ کے ہاتھ سے ٹوٹ رہے ہیں ید اللہ توڑ رہا ہے تو جب اللہ توڑے گا تو ایسا ہی توڑے گا کہ ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا تو آپ پھر سمجھیں وہ بوت شکن تھے اور بوتوں سے نفرت کرتے تھے ان کے چچا آذر نے ان سے کہا یہ بوت لے جاؤ بازار میں بیش دو انہوں نے منا کیا چچا میاں آپ ایسا نہ کیجے کہ بوت پرستی کیجے یہ سمجھا رہے تھے وہ مان نہیں رہے تھے زبردستی کی کی لے کے جاؤ بھی ابھی بالد بھی شاید نہیں ہوئے ہوں گے انہوں نے باندھی رسی اور لے کر کے بودھ کو گھسیٹتے ہوئے چلے اب سوچئے ذرا کتنی عزت کے ساتھ لے جا رہے تھے سلوہ کی امد والے بھانو لے کے بازار میں پہنچے کہہ رہے ہیں بھائی خرید لو یہ نہ بولتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں اتنے فضائل بیان کر دی ہے کہ کون خرید ہے ایک مسیبت ہو گئی ہے کیا بیچنے والا لڑکا آیا ہے بیچنا بھی چاہ رہا ہے اور ساری ان کی حجوں کیے دے رہا ہے یہ ہے دین ابراہیم یعنی کسی کے سامنے نہیں جھکتے تھے فقط اللہ کے سامنے جھکتے تھے اسی کو کہا گیا ہے کہ انہا ابراہیم وہ ایسے تھے جن کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ مشرق نہیں تھے وہ دین حنیف پر چلنے والے تھے دین حنیف کے معنی کیا ہیں پاک و پاکیزہ وہ دین کہ جس میں کوئی ملاوت نہ ہو اس دین پر وہ چلنے والے تھے یعنی خالص توحید پر تھے اس کے علاوہ جناب ابراہیم کا ایمان کسی اور پر نہیں تھا یقین پروردگار کی قیفیت یہ تھی کہ آگ میں پھیکے جا رہے ہیں اور آگ میں ابھی ہوا میں ہیں اور وہاں جبریل آ کے سوال کر رہے ہیں ابراہیم کوئی مدد چاہیے اس موقع پر بھی خدا کی ذات پر اتنا یقین کرنے والا حلیل خدا تھا کہ اس نے کہا چاہیے لیکن تم سے نہیں چاہیے اتنا پاک و پاکی ذا اللہ پر ایمان رکھنے والا توقل کرنے والا تھا جس کو حلیم کہا گیا ہے یہ حلیم تھے صبر کرنے والے تھے ان کے لئے کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو صرف وقت ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم کے لئے ہم نے انتظام کیا ہے بلکہ آل ابراہیم تک کو ہم نے کتاب بھی دی ہے حکمت بھی دی ہے اور دنیا میں بھی ان کو ملک عطا کیا اور آخرت میں صالحین میں شمار فرما تو ایسی ذات تھی ان کی اب اس پر تفصیل میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ کل وقت کم ہے میرے پاس لیکن ہمیں اپنے موقف پر پہنچنا ہے اور وہ کل گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ کہ دیکھیں حضرت ابراہیم سے لوگوں نے کیا حاصل کیا عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مران مجید نے کہا کہ نہ ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے ابراہیم جو تھے وہ این مسلم تھے مسلمان تھے یعنی ابراہیم بعد میں یہودیت آئی ہے اور بعد میں عیسائیت آئی ہے تو بعد والے مذہب پر تو پہلے والا ہوگا نہیں یعنی پہلے جو نبی آ گیا ہے نہ وہ یہودی ہے اور نہ وہ عیسائی ہے لیکن مسلمان ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد یہ الگ بات ہے کہ مسلمان لوگ اسرار کرتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تو مسلمان نہیں کلمہ نہ پڑھے کوئی آدمی تو مسلمان نہیں ہیں یہ اعتراض ہے اور بڑے بڑوں پر اعتراض ہے کس کس پہ اعتراض ہے آپ جانتے ہیں لیکن حضرت ابراہیم کے بارے میں نہیں ملتا کہ انہوں نے پورا کلمہ پڑھا تھا بلکہ ہمیں تو یہ ملا کہ خود مسلمان ہیں اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا دے عجیب بات ہے کہ کہہ رہے ہیں مسلمان بنا دے ارے آپ مسلمان ہیں تبھی تو آپ کعبہ بنا رہے ہیں بے شک آپ سے تبھی تو کام لیا گیا ہے کہ کعبہ بنائیے آپ آپ اور آپ کا بیٹا لیکن کعبہ بناتے وقت بھی یہ حال ہے کہ جیسے ہی بنا کے کھڑے ہوئے کہتے ہیں ربنا و جعلنا مسلمین لکھ پروردگار ہمیں مسلمان بنا دے عجیب ارمان ہیں ان کے دل میں مسلمان بننے کے ارے پہیت علمہ نا مسلمان بن جائیں گے آپ لیکن پڑھا نہیں کہہ علمہ انہوں نے اور پروردگار نے کہا کہ ہم نے ان کو مسلمان بنا دیا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ انہوں نے اپنی جبین کو زمین پر رج دیا اس کے معنی یہ ہے کہ ایک اسلام پہلے تھا اور ایک اسلام کی تلاش میں تھے جو ان کو مل گیا جیسے ہی ملا اللہ نے کہا ہم نے تمہیں اسلام دے دیا ایک سلوات پر دیئے محمد والے محمد بس عزیزو بس آپ کے صبر و تحمل کا جواب نہیں ہے میں آپ کو ابھی اس کے بارے میں کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی لیکن آپ کو ایک منزل پر میں لے آیا ہوں انشاءاللہ اس کے اوپر دلچسپ گفتگو کل ہونی ہے اور ہم یہودیت اور عیسائیت کو دیکھیں گے کہ ان کے عقائد کیسے ہیں اور انہوں نے حضرت ابراہیم کے عقائد پر باقی اپنے آپ کو رکھا یا اسے تجاوز کر لیا ہے یہ انشاءاللہ طے ہوگا لیکن فی الحال آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ یہ وہ ابراہیم ہے کہ جو اکیلی ذات تھی کہ جو کافر اور دشمنان خدا سے لڑ گئی تھی اکیلا پوری کائنات میں حضرت ابراہیم کے علاوہ ایک اور آدمی نہیں ملا ہے اس کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ جیسے ہی آگ میں پھیکے گئے ہیں ملائکہ میں تلاتم پیدا ہو گیا پروردگار تیرا ایک سجدہ گزار ہے تیرا ایک دوست ہے خلیل پروردگار کیا یہ بھی آگ میں جل جائے گا حکم پروردگار ہوا کہ خاموش رہو یہ ہمارے اور ہمارے بندے کے بیچ کمام تم نہیں جانتے ہم کیا کرنے والے ہیں انہیں پتا نہیں تھا لیکن ان کے دل تڑا پٹھے کہ اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے جس نے کفر کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کر دیا ہے خود قرآن مجید نے کہا یعنی حضرت ابراہیم جو تھے وہ ایک امت اپنے آپ تھے اکیلا انسان امت کیسے بن جائے گا آپ نے کبھی سنا ایک انسان امت ہو امت تو بہت بڑی ہوتی ہے اور دیکھئے نا امت کتنی بڑی دکھ رہی ہے آج کل رسول کی امت ہے وہی تو ہے یہ کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں کتنے گزر گئے کتنے ابھی گزریں گے یہ ہے امت وہ اکیلے انسان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ امت ہے تو یا تو اکیلے ابراہیم میں اتنا ایمان بھرپور تھا کہ اس کے لئے کہا جا رہا ہے امت یا یہ کی سلبِ ابراہیم میں کیسی امت آنے والی جس نے دیکھنا ہے باست عزیزوں وہی ابراہیم کی اولاد ہے آج کی شب اس سے منصوب ہے اور میں آپ کو میں اپنے دل کے جذبات بتا رہا ہوں یہ بابِ مسائب نہیں لیکن آپ نے سنا ہوگا شہزادی کونین کے لئے ایک لقب ہے ام و ابیہ اپنے باپ کی ماں بڑا مشہور لقب ہے کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کی ماں ہو یہ آپ کے ذہنوں میں کبھی آیا یہ خیال میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بیٹی ایسی تھی کہ پیغمبر سے ایسی محبت کرتی تھی جیسی ماں اپنے بیٹے سے کرے اسی لئے لقب پڑا ام و ابیہ اور واقعی ہم نے اوہد میں بھی دیکھا اور وفات پیغمبر کے وقت دیکھا کہ معصومہ عالم کے آنسووں سے پیغمبر کی آنکھ کھلی ہے بیٹی تم روک کیوں رہی ہے کہ بابا دروازے پر کوئی ہے جو آنا چاہتا ہے اور میں روک دیتی ہوں آپ نے سنا ہے واقعہ یہ بیٹی اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کا نام پڑ گیا لقب پڑ گیا ام و ابیہ اب مجھے کہنے دیجئے کہ اسی خاندان میں ایک بیٹی ہو رہا ہے جو اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس نے اپنے بھائی سے وہ ایسی محبت کی جیسے ماں اپنے بیٹے سے کرتی غلط نہیں ہوگا کہنا کیونکہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا مر جائے کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کی جان چلی جائے لیکن ایک کربلا کی ماں ایسی دکھی جو اپنے بیٹوں کو بلا کے ڈانٹ رہی ہے اور انہوں محمد ابھی تک تو میں زندہ دیکھ رہی ہوں میں تو میں کیا ہو گیا ہے جاتے کیوں نہیں ہوں اپنے ماموں کے اوپر اپنی جان فیدا کروں اللہ پر میں نے ایسی پاک محبت بھائی اور بھائی کی کئی نہیں دیکھی عزیزہ تاریخ کہتی ہے کہ جو بیٹی علی کی تھی اس نے کیا احتمام کیا تھا عقد ہوا ہے عبداللہ ابن جعفر سے عقد کے وقت شرط رکھ دیتی ہے عبداللہ میں جب چاہوں گی میرا بھائی جہاں ہوگا وہاں جاؤں گی یہ عقد کی شرط ہے عبداللہ چچہ زاد بھائی ہیں جناب جعفر کے بیٹے ہیں علی ابن ابی طالب سے دس سال کا فرق ہے جعفر میں جعفر جعفر تیار ہے موتہ میں شہید ہو چکے ہیں چچا نے پرورش کی ہے جیسے ابو طالب نے جناب ابو طالب نے پیغمبر کی پرورش کی تھی ویسے ہی علی نے عبداللہ کی پرورش کی ہے اب بیٹی کا عقد ہو رہا ہے خر کا بیٹا ہے نا بھتیجہ ہے یہ شرطیں اٹھیں گی کیا ضرورت ہے لیکن شہیدادی کی نظریں دیکھ رہی تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے جانا پڑے گا اس لئے میں عبداللہ سے پہلے شرط رکھ دیتی عبداللہ نے کہا شہیدادی سر آنکھوں پر آپ کی شرط قبول ہے لہٰذا عقد ہو گیا اب اس کے بعد یہ دو بچے ہیں تاریخ کہتی ہے یا تو حسین ساتھ لے کے گئے جب قافلہ چلا ہے ایک تاریخ کے مطابق تھوڑی دور گئے تھے کہ عبداللہ دونوں بیٹوں کو لے کیا آئیں اور آ کر کہتے ہیں حسین یہ دونوں بیٹے آپ کے حوالے ہیں اے آقا ایک میری طرف سے ایک سنگل کی طرف سے شنانچہ دونوں بچے سن کیا ہے کوئی سن ہے ان کا نو اور گیارہ بتا جاتا ہے ان کا سن ہے شہزادے اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ بنی حاشم کا خون ہے اور آپ سوچئے ایک طرف سے خون جعفر ہے اور ایک طرف سے خون علی ابن عبی طالب ہے کیا خوبصورت یہ بچے تھے ماں کے ساتھ مسلسل ہیں اور فنون جنگ انہوں نے جتنا بھی اس عمر میں سیکھا ہے وہ عباس سے سیکھا ہے علی اکبر سے سیکھا ہے لہٰذا کربلا کے میدان میں ماں کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں آپ تاریخ پوری اٹھا کے پڑھ ڈالیے کسی ایک جگہ بھی زینب نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے بچے پیاسے ہیں نو سال کے اور یارہ سال کے بچوں کے لیے ماں کے تڑپے گی نہیں میرا بچہ تین دن پیاسا ہو تو میں تڑپ جاؤں ایک ماں سے پوچھئے لیکن ماں کی قیفیت یہ ہے کہ میرے بھائی کے لب تر نہیں ہیں تو میرے بچوں کے کیا حیثیت ہے اس ماں نے اپنے بچوں کو بھائی کے پہلے سے انحصار کر دیا تھا لہٰذا صبح آشور سے بلکہ شب آشور سمجھا دیا تھا کہوں نے محمد کل قربانیاں آل محمد کا دن ہے دیکھو بیٹا میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے اپنی جہاں معمو پہ نسار لکھی لہٰذا بچے صبح صحیح پریشان چاہتے ہیں کہ ان کو علم مل جائے منع کیا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے بیٹا چاہتے ہیں کہ ان کو نیزہ مل جائے ان کو تلواریں مل جائیں ابھی اس قابل بھی نہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں مسلسل حسین کے پاس ہیں اجازت دیجئے کہ ہم جنگ کرنے کے لئے جائیں اور حسین پلٹا دیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں ارے تمہاری عمر ہی بھی کیا ہے ارے تم تو زینب کے نور نظر ہو اے بیٹا تم تو میری ہاں کو کے نور نظر ہو تم کو کیسے اجازت دوں جب دن چڑھنے لگا تو ایک مرتبہ مما نے دونوں بچوں کو دیکھا اور اس کے بعد مما کے تیور بدل گئے علی کی بیٹی کے تیور بدل گئے فرماتی ہیں انہوں محمد کے بچے کہتے ہیں مادر گرامی ہم کئی بار گئے مامو کے ہاتھ پر جوڑے قدموں پر گرے لیکن مامو اجازت نہیں دیتے آقا اجازت دی بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کر زینب حسین کے پاس آ گئی اے بھائیہ ماں جائے بہن اگر کچھ مانگے گی تو دے دو گے کہا ہے کیسے ممکن ہے کہ آپ کچھ مانگیے اور نہ دو کہا بس ان دونوں بچوں کو اجازت دیجئے اب میں آپ سے کیسے بیان کروں مقتل میں نہیں ملتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی زیرہ آتی ہوگی یا ان کے لیے کوئی ایسا بندبست ہوگا کہ یہ لڑ سکے لیکن جعفر کے بیٹے ہیں اور علی کے نواسے سوچئے کہ ان کے جو شہولہ کی قیفیت یہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب دونوں بچوں کو ایک کو عباس نے سوار کیا ایک کو حسین نے سوار کیا اور ان کے عباد جب یہ مہنان کی طرف آئے ہیں تو جیسے لڑتا تھا چاند نکل کے آیا ہو ان بچوں نے ایسے حملے کیے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی بلکہ یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں کہ یہ بچے لڑتے لڑتے عمر ساتھ کے خیمے کے نزدیک پہنچ گئے اور انقریب تاکہ یہ عمر ساتھ کو بھی مار دیتے کہ ایک مرتبہ جزیدی فوج نے سوچا کہ ان بچوں سے لڑنا ممکن نہیں ہے تو لہٰذا انہوں نے کہا ان بچوں کے بیچ میں فوج کو حائل کر دو اب ایک طرف آون ہے ایک طرف محمد ہے درمیان میں فوج حائل ہو گئی ہے حملے پہ حملے ہو رہے ہیں اور یہ بچے دادے شجاعت میں رہے ہیں ابباس سے اور حسین سے لڑتے 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 کیفیت اسی آئی کہ یہ بچے گوڑے سے گرے اور جیسے ہی آواز دی ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسین کیسے گئے ہوگے آل و محمد کو لے لے کے لیے ابباس کیوں کر گئے ہوگے ایک مرتبہ گھولے کو حیل دے کر فوجوں کو چیرتے ہوئے حسین اور ابباس پہنچے ہیں بچوں کے لاشوں کو اٹھایا اور حسین نے گریہ کرنا شروع کیا اے آل و محمد اے تمہارا کیا ہے حسین تھا جو تم جان لیتے ہیں بچوں کو لے کر دولو آئے ہیں آپ نے سنا ہے سیمے میں ہر شہید کے آلے پر ایک آرام مچتا تھا ان دونوں شہید کے آلے پر ایک آرام مچا لیکن ایک مات ہی جس کا آسو نہ نکلا جب سب رہوٹوں نے گیر کر زینب کو تعذیت دی تو زینب نے کیا کیا دونوں بچوں کے بیچ میں جگہ بنائی اور ایک مرتبہ اللہ کے شکر کا سجدہ کیا معبود میری قربانی کو قبول کر لے ارے میں کہوں گا زینب آپ نے بچے نصار کر دیئے لیکن پھر تاریخ کا موش ہے کہیں ان بچوں کو یاد نہ کیا ہاتھ یہ ہے کہ شام میں جب سرائے شودہ دیئے گئے زینب نے بچوں کو نہ کسروں کو نہ لیا کسی شام کی عورت نے کہا ارے شاید لگتا ہے ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے ماں نے طلب کے کہا یا ایسا نہ کو ماں زندہ ہے لیکن ان کو رہے یا حسین کو رہے ارے میری ماں نہیں ہے جہاں حسین پر گریہ کرے وہاں تک اگر بات ہوتی تو بھی میں رک جاتا لیکن ابھی واپس آئے ہیں مدینے عرصہ گزرنے کے بعد اپنے گھر میں تشریف لے گئی ہیں اکیلی گئی ہیں عبداللہ پہچان نہ پائے مجھے تفصیل نہیں پڑنی ہے لیکن ہاں آخر کار ماں تو ماں ہوتی ہے عزیزوں ماں کا دل بہرحال پسید جاتا ہے ماں کا دل سمالو دیکھو زینب گھر آ گئی ہیں گھر آئی ہے زینب اور اس کے بعد عبداللہ کو سارے اپنے مسائب بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس حجرے کی طرف رکھ کرتی ہے جہاں اول محمد رہتے تھے داخل ہوتی ہے اور دو بھی اس طرح ہے ایک مرتبہ ماں کی ممتہ نے کروٹ لی اور ایک مرتبہ کروٹ کی طرف رکھ لیا ایک مرتبہ محمد اور اللہ تمہیں کہاں روڑے علیہ آلانت اللہ علیہ قوم الظالمین فسیاء علم الذین ظلموا ایام قلبان یا انقلبون انہا للہ وانہا علیہ راجعون پروردگار زینب کے ان دونوں شہزادوں کا واسطہ ہم سب کی تمام مشکلات کو دور فرما ہمارے گناہ نے قبیرہ و صغیرہ کو ماف کر دے خدا یا ہم نے کوشش کی ہے لیکن آسو نہ بہا پارے تھوڑے کو کافی سمجھ لے میرے مالک اس ایام اعضاء کے عادے دن نہیں کر گئے خدا یا ہم کو عادہ کو صحیح طریقے سے برپا کرنے کی توفیق عطا فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مرہومین کے درجات کو بلند کر اور ہماری نئی نسل کی ہدایت فرما اور بہترین نسل چھوڑ کے جانے کی توفیق عطا فرما سرکار کے ظہور میں تاجیل فرما اور عوان و انصار میں شمار فرما ہماری نئی نسل کو بھی یہی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم ماتمہ وسین